پینے کے میٹھے پانی کی ترسیل نہ ہونے کے باعث ہزاروں کلومیٹر پر محیط سہرائے تھر ہمیشہ ہی کہت زدہ قرار دیا جاتا ہے ننگر پارکر میں میٹھے پانی کا حصول وہاں کے باسیوں کا دیرینہ خواب بن گیا تھا جسے حقیقت میں بدل دیا گیا مزید تفصیلات دلپ کمار کی اس ریپورٹ میں تھر کے ریگستان میں بسنے والے صدیوں سے پانی کی نعمت سے محروم ہے میٹھے اور صاف پانی کی ترسیل ان کا دیرینہ خواب تھا جس سے پیپلز پارٹی کے اہمینے امیر علی شاہ جلانی اور شریف میمن نے پورا کر دیا اور سولر سب مرش وارٹر پمپ کا افتتہ کر دیا اس موقع پر تھریباسیوں نے خوشی کا اظہار کیا تھر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایشیا کا سب سے بڑے بڑے آروپلانٹ لگایا اس کے علاوہ کچھ ساڑھے سات سو سے زیادہ آروپلانٹ لگائے بڑے ہمارے پاس اور ہزار سے زیادہ ہم نے کوئی سولر پمپ لگائے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تھر کے ہر گھر میں پانی میٹھا پہنچے تھر کے باسیوں کا کہنا ہے کہ ہزار اکلومیٹر پر پھیلے سہرہ میں کسی ایک مقام پر وارٹر پمپ لگا دینا مسئلے کا حل نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تھر پارکر کے ہر ایک گاؤں میں سبمر سولر پمپ لگا کر بیٹھا پانی مہیا کیا جائے تاکہ پانی کی قلت کا دیری نہ مسئلہ حل ہو سکے